حضرت عثمانِ غنی پاک دا دورِ خلافت آیا حضرت توجہ رسولِ پاک دے پہلوں اپنے دور شریف دے اندر سمندری جنگ دے دو دستے آن دی کل ویخ بھی چکے تھا او دیو خوشخبری بشارت دے بھی چکے تھا ستی کے اکبر دا دور گزر گیا او موجزہ رسول اللہ ظاہر نہ ہویا حضرت عمر دا دور گزر گیا نبی دی بشارت ظاہر نہ ہوئی حضرت عثمانِ غنی دا دورِ خلافت آیا حضرت عثمانِ غنی نویں خیال نہیں آیا حضرت معاویہ آپ دمشق شام دے حاکم سن نائب حضرت عثمانِ غنی دی طرف قربان جانا حضرت عمیر معاویہ نے اپنے دل دی اٹھی گل ارض کی تھی حضرت عثمانِ غنی نویں فرمایا عثمان سڑھا دل کر دے میرا جی کر دے ازاں کافرانال جہاد سمندر آڑا بھی کریے مہربانی فرما ہو سنویں اجازت دے ہو حضرت عثمانِ غنی نویں اجازت دیتی حضرت معاویہ پاگ نے بیڑا تیار کی تا محمد پاگ نے بشارت تا پہلا قدم میں اٹھنا ہے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بخاری مسلم کی صحیح حدیث مبارک پوری دنیا ہے جی بعض لوگ ہیں غلطی پائی جاندی ہے کہ جی حضرت معاویہ دی شان اجازت کوئی حدیث ہے ہی نہیں اگر تو مراد ہوئے نام زد کرکے انہ دی شخصیت دی تعجین نہ کوئی حدیث صحیح نہیں تو ممکن ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے لیکن یہ کہنا بالکل ہی کسی طرح حدیث صحیح نہیں ہے ان کی شان میں یہ غلط ہے بہت بڑی گلتی ہے اس غلطی دے زالے آستے اور اہل سنت و جماعت اپنے دوستان ساتھیاں نو مطمئن رکھنا آستے ناچیر زائے موضوع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بخار مسلم دا صحیح بیان اگر کسے نو نا نظر آیا ہوئے تو اس دا قصور ہے میں ہو بخار مسلم دی حدیث دا نمبر دس مر اس دی عربی عبارت ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھا گئے ترجمہ کر کے پھر اس دوتے تفسرہ کرانے گا بخار شریف دی حدیث نمبر ستائی اٹھاسی اور ستائی انہانوے مسلم شریف دی حدیث نمبر انیس بارہ حدیث دے راوی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم جدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعموه وکانت ام حرام تحت عبادت ابن صامت انیس بن مالک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم تشریف لے جاندے شن آدت شریف نار حضرت بی بی ام حرام بنت ملحان دے مبارک دھر دے عادت شریف سی آپ دے تشریف لے جاندے شن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہونا کھانا شریف پیش کرنا حضور دے نظرانے اور حیوی او حضور دے محرم رشتے دارہ میں چونسی بی بی حضور دے تشریف لے جانا بی بی پاک پونا فتطعموه کھانا پکانا حضور دے خدمت شن پیش کرنا اے بی بی پاک جنہ دا نام ام حرام ہے اے حضرت عبادہ بن سامت عبادہ بن سامت سوادنا تتینا عبادہ بن سامت دے گھر والے سانت وہ گھر حضرت عبادہ بن سامت دے سو بی بی پاک پونا معمول دے مطابق عادت شریف دے مطابق کھانا پیش کیتا سرکار تناول فرما کے لیٹ گئے آپ اتھے زیادہ تر دوپیر نو قیلولہ کر دے سامت دوپیر دا سونا کچھ دے راستے آپ اتھے فرما دے آپ عادت شریف کے مطابق سر مبارک رکھیا حضور سوگے فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سوگے سمس تیقاوہ سمس تیقاوہ حضور بیدارو جاگے وَهُوَ يَدْحَكُو حضور حسنہ نید شریف تو جاگے حضور حسنہ حسنہ اٹھے جاگے یا دحاکو حسنہ حضور جاگے قَالَتْ فَقُلْتُو بی بی پاک فرمانی ہے میں حضور دی بارگاہ چارز کی تھی ما یُدْحَكُو کا یا رسول اللہ حضور جناب نوم کس گلت حسا ہے آپ دہے کیوں فرمایا ہے حضور نے فرمایا قَالَنَا سُمْ مِنْ اُمَّتِي عُرِدُو عَلَيَّ غُزَاتًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا میری امت دے کچھ لوگ میں نو خواب دے اندر اللہ نے وخائد سمڑے پیش ہوئے اللہ نے انہاں نو پیش کی تا ہے میرے سمڑے غزاتاں فی سبیل اللہ اللہ دے توجہ درہ بی بی پاک نے پوچھے آ حضور جاگے ہو حسن دے آئے ہو حسن دا کی سبب سی حضور فرماندے نے قور ناس من امتی عوردو علیہ غزاتاں فی سبیل اللہ میری امت دے کچھ لوگ منو وخائے گئے نے یعنی خواب دے اندر غزاتاں فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر وہ غازی بنے ہوئے نے اور جہاد کرنا استے جا رہے نے اس حال جو منو وخائے گئے نے یرکبونا سب جہاد البحر فرمایا اس سمندر دے انہوں نے سوار ہونے ملوکن علی الاسر ایس سمندر دے انتے سوار ہو کے یعنی بیڑیاں میں جو سوار ہو کے تو جا رہے نہیں اللہ دے رستے وچھ جہاد کرنا استے ملوکن علی الاسر یا کل ملوک علی الاسر اور کل ملوک علی الاسر کی روایت کو ترجیح ہے فرمایا ان جو میرے سمندر ہوئے نے جو میں تختیں تخت تختان دوتے بادشاہ بیٹھوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کل ملوک علی الاسر توجہ فرمانا ذرا فرمایا میں انہوں اللہ نے بخائے میری امت دے کچھ لوگ سمندر بیڑیاں تے جا رہے ہیں اللہ دے رستے جہاد کرنا استے اور پھر فرمایا اے تشبیح ذرا سنو کل ملوک علی الاسررہ اسررہ سریر کی جمع ہے سریر چرپائی نو بھی کہنے ہیں تخت نو بھی کہنے ہیں سریر الملک بادشاہ کی تخت کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ میرے امتی انج میں نبخائے گئے ہیں کہ وہ غازی نے صرف سمندر دی جنگ لڑن جا رہے ہیں سمندر گزر کے سوار ہو کے کشتیاں بیڑے ہاتے اگے جاگے جہاد کرنا ہے تو فرمایا انج جی میں تختان دے ہوتے بادشاہ ہوں دے اللہ اکبر سبحان اللہ میں نو انج اے لوگ اپنی امت تے بخائے گئے میں انہاں دی حال نو بے محمد خوش ہویا اپنے اپنے انہاں امتیاں دے دین دے رہویج جہاد دے جذبے دے اور پھر انہاں دی تھاٹھ باتھ بادشاہ ہماری بے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں بادشاہ تختان تے ہوں دے انج اس وجہ نار محمد خوش ہویا تے میں نو ہسا ہے بلو تے سیدنا سبحان اللہ اللہ اکبر بی بی پاک ام حرام ارض کر دی ہیں فقلتو یا رسول اللہ ادھو اللہ این یجعلنی منہم سبحان اللہ اللہ دے یا رسول اللہ میرے آس دے دعا فرما دے اللہ مجھ اہتاں تے انا غازیاں دے چھ بڑا دے آقا نامدار نے کیڑا توقف فرمانا سی کیڑا سوچنا سی حضور نے بلا توقف بلا انتظار فرمایا انتے ملاو منالاولی انتے منہم تونہ دے بچوں ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھہر جا میرے گڑوا جا جاوے جبریل تو پشنے ہیں تیرے واسطے ہوتھے حصہ لکھے آئے گے نہیں نہ کملیوالے سرکار جدو عطا کرن دے ہوں دے آپنو توقف تے انتظار دی لوڑ نہیں پہن دی سبحان اللہ ماشاءاللہ نعمتیں بانٹتا ہو جر سمت وہ ذی شان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا ساتھ ہی ملشی رحمت کا ساتھ ہی ملشی رحمت کا کملیوالا ہو جدو نیمتہ منڈلنو جس لاکھے نو رخ کر لئی دے رحمت کا فرشتہ تقدیر لکھن والا فرشتہ قلم دان تے قلم نال لے لیں دے سونا بولتا جان دے اگوں او لکھ دے جان دے نے حضور نو پچھنا نہیں پہن دا لکھن والے حضور تو پوچھ کے لکھ دے لکھن والا ماشاءاللہ 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 اے لفظ نے اعلیٰ حضرت نے اے ہو جیاں پر ایک اللہ دوتے قرآن و حدیث نے لطائف دوتے نظر رکھی سی تاں فرما دے نے بی بی پاگ نے جدو عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو اللہ ایجعلنی منہوں اللہ تو دعا منگو اللہ میں نونا مچو بڑا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا منگی توجہ فدعالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دعا منگی ثم موضع راسہ جیڑے میں اللہ سے بولا لگا تھا فیصلہ فیصلے کے لب لگے نہیں بڑھنا جا کے ثم موضع راسہ آپ علیہ السلام نے دعا منگ کے بی بی پاگ آستے پھر عادت شریف مطابق سر شریف رکھیا پھر نیدر نو چلے گا ہے اللہ اکبر بی بی پاگ فرما دیا نے حضور پھر حسدے حسدے اٹھو مائٹے وہ ساتھ سن لوگے اور بکواسہ سنن دیا دیو بی 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 باگ فرما دیا نے ثم موضع راسہو حضور نے سر شریف رکھیا پھر لیٹ گئے بس طے قضا پھر جاگے جہاد کر دیا سمنگر نے سوار وکھائے گئے نے جو میں بادشاہ بادشاہ تختان دے بیٹھے انڈے اج منو اللہ نے وکھائے مطابنہ دا حالوے کے خوش ہو کے محمدہ سے آوا بی بی پاگ فرارد کر دیا ادھو اللہ یا رسول اللہ حضور میرے واسطے دعا منگو این ی جعلہ نی اللہ منہم اللہ منہونا بھی جو بنا ستے حضور نے فرمایا انت من الولین تُو پہلے ٹھولے ویچھے اور بولو تُو پہلی جماعت دے جہے فیصلہ ہو گیا بولو نعمتیں بانٹتا پہلے اور سور سیوں نے اور سور نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ دیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت موسیقی سبحان اللہ توجہ ہے حضور نے فرما تو پہلے آئے چھو توجہ ہے فرق بخاری مسلم دل عبز نے بھائیو فرق بطل بحرہ فی زمان معاویہ تبن سفیان فی زمان معاویہ تبن عبی سفیان بی بی پاک ام حرام حضرت معاویہ ابن عبی سفیان پاک دے دورت سمندری جنگ واسطے جیڑے مجاہد جا رہے سنگ یعنی حضرت امیر معاویہ دی سپاہ سالہ رہی تے سرداری بچ جیڑی فوج مسلمانہ دی جا رہی سی بی بی پاک اس قافلے وچ گئیاں وہ پہلا قافلہ سی پہلا دستہ سی جہان آڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا ستے توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 توجہ ہے توجہ سونے ہو بی بی پاک شوار ہو یا حضرت امیر معاویہ دے زمانہ شریف دے فَسُرِعَتْ عَنْتَابْتِهَا گدہ شریف دے واپسی جیسلے ہوئی سی اس ویڑے دیگا تفصیل تفصیلے پہ چھونی بی بی پاک گدہ شریف دے سوار ہوئی ہیں ڈگ پئیاں مڑکی ٹوٹ گئی سمندر دے نار کنارے پہ شہید ہو گئی ہیں اور میرے آقادہ و موجزہ ظاہر ہویا کہ حضور نے فرمایا سی تو پہلے کافلے پہلے دستے جو ہیں توجہ میرے سونے اہن میں تبصرہ شروع کرنے لگا فرمانِ عالی شان پھر تُساں ویکھے آجے کہ شانِ معاویہ اس حدیثِ سحیدِ اندر تھاٹھا ماردہ سمندر کے میں آئے ہائے 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ توجہ پہلی گل جیدتِ تبصرہ کرنا حضرتِ عمر بن خطاب فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دورِ خلافتِ مسلمانہ نو سمندری جنگ لڑا ناستے اجازت نہیں سن دین دے فرمان دے سن مسلمانہ نو میں اوکھے کامیت نہیں پاؤن دا سمندر جیسی بلا آئیں آپ دا دور گزر گیا آپ نے اپنے اجتحاد شریف نال جو کہنا سی ہو گزر گیا جو کرانا سی کر لیا حضرتِ عثمانِ غنی دا دور آیا بولو ذرا ڈٹ کے بولو حضرتِ عثمانِ غنی پاک دا دورِ خلافت آیا حضرت توجہ رسولِ پاک دے پہلوں اپنے دور شریف دے اندر سمندری جنگ دے دو دستے آن دی کل ویخ وی چکے تھا او دی خوشکبری بشارت دے وی چکے تھا سدھی کے اکبر دا دور گزر گیا او موجزہ رسول اللہ ظاہر نہ ہویا حضرتِ عمر دا دور گزر گیا نبی دی بشارت ظاہر نہ ہوئی حضرتِ عثمانِ غنی دا دورِ خلافت آیا حضرتِ عثمانِ غنی دا دورِ خلافت آیا حضرتِ عثمانِ غنی نوی خیال نہیں آیا حضرتِ معاویہ آپ دمشق شام دے حاکم سین نائب حضرتِ عثمانِ غنی دی طرفوں قربان جوان حضرتِ امیر معاویہ نے اپنے دل دی اٹھی گل عرض کی تھی حضرتِ عثمانِ غنی نوی خلافت آیا فرمایا عثمان سڑھا دل کر دائیں میرا جی کر دائیں ازاں کافرانالجہاد سمندر آڑا بھی کریے مہربانی فرما ہو سانو اجازت دے وہ حضرتِ عثمانِ غنی نے اجازت دیتی حضرتِ معاویہ پاگ نے بیڑا تیار کی تا محمد پاگ دی بشارت تا پہلا قدم پہ اٹھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو 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 اجیاء سبحان اللہ پاک مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہون دا وقت حضرتِ سیدنا امیر معاویہ دی زبان جو آیا حضرتِ معاویہ دیتے عثمان وردگردے نے اجازت دیو اسی سمندری جنگ لڑنے حضرتِ عثمان نے اجازت دیتی حضرتِ معاویہ نے بیڑا تیار کی تا توجہ فرما قبرس جنوں قہدے نے قبرس عجمی ملک موجود ہے قبرس ملک دیوتے چڑھائی کرنوالا پہلا مجاہد پہلا غازی غازیاں دا سرکار غازیاں دا وڈیرا محمد قریب دی بشارت دی صورت شکل ہائے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر واہ اصلاح جی واہ واہ اصلاح جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولوتے صحیح سبحاناللہ اوہ چلے ہو تو اڈا عقیدہ گرک ہو گیا ہے تو ساہیک پاسا سنے آئے اوہ بھی غالیانا مصرفانا آل بیت دیشان سنن دو رہا ہے چھوٹ تو چھوٹ مچ رڑا رڑا کہ جنہی بیان کر دیا تو سچا پاسا حضرت امیر معاویہ دا تو صحابہ اکرام دا اوہنا پاکا دا نہیں کسے بکھایا تا کر کے آج ملہ لانتی بنے جان دیں رفزج بڑے جان دیں برہ لر پیر تو ملہ اوہ دری بھجے جان دیں ہائے کاش اے خوشام دی ملہ پیر نا پیدا ہندے آئی ست اگر بخاری مسلم دی حدیث ناوے میرا لک بڑھ دے تو جی کسے نہیں سنایا دی ہو جا لانتی دا ناک بڑھ دے اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری حیدری شان حضرت امیر معاویہ شرکا ابت جو ہے ماشاءاللہ سادہ نبی جیری خبر دیتی سی اس خبر دی تصدیق حضرت معاویہ دینار ہوئی ہے یہ دا مطلب ہے حضرت معاویہ تو وہ شخصیت نے اے کہ رسول سوم سمن سمن رسول ارام فرماما معاویہ دی سرداری جان آری فوج تے حضرت معاویہ وہ رسول اللہ نو سامنے بخائے جان اے جنان دی نگاہ شریف توجہ جنان دی نگاہ شریف دے اندر معاویہ نظر آون او نگاہ مصطفی آئے 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 تے جیڑے نظر آون او معاویہ مصطفی آئے تے جیڑا ہی دے نال مٹ وے رکھے سمجھ لائے اور لانتی نگاہ مصطفی تے عظمت مصطفی دا دشمن اے رسول خوابج میک کے خوش امر اے کدہ جاگ دا آپ دے نام تو سردہ پھرتے آئے 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 نار تکبیر آئے سنے آئے کسے کتے دے پتر آگیا موابیہ دا نام مسید تاں تے نال لکھیا جے موابیہ دا نام بچیاں دا نام رکھیا جے تیرے بڑھ گیا دے بچے جمن تے سوری نام رکھنا چاہی دا تیری مسید کنجرہ من کر تو بھی پیڑی رسول ویخ کے جنو خوش ہون دے نا تو سن رسول تے خواب ویخ کے خوش ہون دنے ہس دنے ماشاءاللہ حضور ویخ ویخ کے ہس دنے بوابی ان وہ بولتے سی امر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور ویخ ویخ کے ہس دنے اللہ اکبر جنہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات سبحان اللہ بات سبحان اللہ سبحان 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 نیرے نیرے جام اللہ سبحان 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 بشارت کملی والے مصطفی دی تے عملی شہدت حضرت معاویہ پاک دی حضور جو بیکھے آ وہ کر کے حضرت معاویہ بکھایا ہے سبحان 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 نیرے خیال حضرت معاویہ نو آیا انہا مشورہ دیتا حضور سمندری جنگ لگنی چاہی دی فرمایا بیڑا تیار کرو بیڑا تیار ہو یا مجاہد غازی سبحان ہو توجہ توجہ کون تبس نہ کرن لگنا لب لات حضور نے فرمایا جس لئے بی بی پاگ نے پوچھے حضور حسے کیوں ہو مایو دہکو کا یا رسول اللہ حسے کیوں حضور فرما دے ناس من امتی غرد علیہ غزا تن فی سبی للہ فرما یا میں ہسے آئیس واسطے آئں میں اپنی امت کچھ لوگ بیکھے نے جیڑے اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکلے نے اور لفظت گاؤ رو رسول نی زبان فرما یا غزا تن فی سبی اللہ معلوم ہو یا معلوم ہو یا رسول پاگ نے تصدی رسول پاگ نے خبر دیت تھی معاویات اللہ دے رستے دے اندر دنیا دے رستے دے باد شاہی آستے نہیں شاہی آستے نہیں اللہ حق آستے آستے فرمایا غزاتاً فی سبیل اللہ اور میں نو مجاہد بخائے گئے اللہ دے راہ میں جہاد کر دیا تے باقی ساری فوج او فوجے امیر فوج حضرت معاویہ نے ہونہ آپ دس جیسے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نو مجاہد دکھائے گئے ہیں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر دیا تے سچی دا سر رسول جدو فرما رہے ہیں اللہ دے راستے وچ کوئی کتے دا پتر ہی ہو سی جڑا آکھیں معاویہ دنیا واسطے دے پیسے آستے لڑ دا سی پادشاہ ہی آستے لڑ دا سی تیرے مو اجمت خکاں دے پشاپ بھی کرا نا تے وہ بھی پشاپ بھی توہین ہے فڑے مو ساڑا قبلی والا قواہی دے وے وے امیر معاویہ دا ان کے قدم اللہ دے رستے دے اندر ہے حق 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 بے شک ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کئی کنجر کہیں دے نہیں حضرت معاویہ کی تاریف نہیں کر سکتا اوہ پھڑے مو لانتیا کھوس رہا جا مو آویہ کی تاریف نہیں کرتا مو آویہ کیا کنجرہ اوہ تیرے مرگے مو دی لوڑ کیا جتھے تاریف مصطفیٰ کریم دا مو کر رہا ہے تونجرہ گنگا کینے آ پر ہے پھر پلائی پھرنا گندہ بو تھا یہ تے کھلنا ہی نہیں چاہیتا حضرت معاویہ دی توہین ہے اوہ نا دی شان بیان کرے تے زبانہ رسالہ سبحان اللہ قربان کے آماد توجہ فرماؤ ایتھے درا گل کرنا جانا سوڑا نبی حضرت معاویہ دی شان اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے بہری بیڑا تیار کر کے مجہدہ غادیا نو لے کے جانا ایتھا سونا ملسی جنو کملی والا بے کے ہسے خوش ہو جے معلوم ہویا شان معاویہ بے کے خوش ہونا شان معاویہ سوڑ کے خوش ہونا میرے محمد کریم دی سننا تھے سننا تھے سننا تھے اور تُو آپ پہ چاہتی مار کے دا سر پھارے رہے ہیں کہ سال رہے ہیں بولو مرے مرے لنگر دیا شاوہ اے لنگر شادی ہیں کہ اللہ نہیں اے لنگر شادی ہیں کہ اللہ نے فضلنا کمال ہے اسی پھیرا پا دے یہ حضور جوڑے پاگ در صدقہ دے موتر دی جھاگ گانگوں نبی دے صحابہ دے دشمن بے جاندے ہیں تے ساؤں جاندے ہیں ہائے 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 بے شک اللہ پاگ نے یہ جا کرم کیتا ہے میرے حضور ساؤں جاندے ہیں بے شک کیا بات ہے استاجی کیا بات ہے حق فرمایا حق فرمایا آپ چشتی تیری عظمت کو سلام چشتی تیری عظمت کو سلام چشتی دید حقی صبح بارکی شام حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام حق 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 کیا بات ہے اب بولو دے صحیح سبحان اللہ جیرا کتے دا پتر آکھے میں رسول اللہ رسول پاک ویٹ رہنے جان بھی رہنے کیا حضور نو مستقبل دے حالات بھی خبر نہیں جی میں حرام دے کہیں دے نے معاویہ کافر ہو گیا فلان ہو گیا کتی دیا پترہ رسول نو انا دا کفر نہیں دسیا تنوں دس پہ آئے کسے گندی دیا پترہ آئے 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 ساڑے رسول نو اتھے ایمان پہ عشق نظر آیا ہے کبلی وارا خوش ہو گیا ہے سرکاہ اگر حضرت امیر معاویہ اچھ کوئی بھی عیب ہونا سی حلول میرے گے پریشان ہوتے ہس دے نا فرمانتے ہو یہاں اور رسول کے دی نہیں ریایت کر دے کدا لیا حض کر دے کسے دا لیا حض نہیں کر دے سوائے رب دیدہ آپ دے کدا لیا حض کر دے خطرے دی گل پہ دا سنا رون دے اٹھ لے خطرے دی گل پہ دا سنا دا سنا تو آئے ایسا ایس طرح جانگ ہوئے گی بیری تے بڑا پیڑا بندہ بندیرہ بنے گا تے آن جے ہوئے گا تے آن جے ہوئے گا پچیا جے انہوں آپ کو اتھے دے آپ اتھے دے انہوں مردی فکر ہیں تے رسول اللہ نے کوئی نہیں اب بھولو دے سیئی امارو اے چھوڑے میرا سینو فکر ہیں سیئی دا میرا فکر کاری امارو حضور نے فرمایا اطوانو جنت لے جان آستے جنت لے جان آستے سوال اللہ نے یہاں محمد میں دستا سانو تے سرکار دستے سانو تے کسے تھا تے پورکے بھی کا نر نہیں آیا رسول اللہ ڈرا رہے ہیں ہم ان کو عویت ڈرا رہے ہیں ہم انڈرا رہے ہیں ہم انہوں تے مسکرہ رہے ہیں نظرہ بولو تے سیئی آہا گلپ بھی نہیں کرتا تمسنا کرتا رمائے دیتے تے سویر ہو جائے ہیں ہاں جی اصلا خدا نہیں کر گیا لیکن میں گل موقع چلا نظرہ دا اکرار بولو سبحان اللہ اے در بے ایک سونیا جدو کملی والے بشارن سنائی بی بی آر نے کر دی اللہ دے رسولہ تو ہاں منگ اللہ میں نوے نامی جو بناوے حضور نے دوام کی نار خبر میں جبتی آلتے میں لے لگولی اور گال دے گار کر وے مور یا باپ تے ایڈی وڈی شامنا مندل ایڈی وڈی جنہ دے رمانک پندے کہ نبی دے بی بی شاہد کہنے پاپے ہو رہی لانگ گہنے پا میں ننگی ہو انہیں لانگ جان کہنے سرکار لانگ گہنے خیرے خیرا ہو جانی ہیں انہوں آگ کنجرہ چوڑے آنے انہوں شرم نہیں ہو دی تیرا کی بی شرم لانگ جاوے کہ وہ تے کہنے کیا کہ تے صحیح لانگ جانے ہو سکتے ہیں اللہ ہوا سکتے ہیں یہ دے لانگ دی بان گیا نو یہ دے لانگ دی بان گیا شاہد بڑی آنے کنجر کرمہ پای کھرے اللہ ہوا سکتے ہیں اللہ ہوا سکتے ہیں اللہ ہوا سکتے ہیں اللہ ہوا سکتے ہیں نہیں سمجھ لگی دے تو سوالیں نارے تکبیر نارے لسانے سامو نارے تحقیم نارے حیدر حلشانِ امیرِ موادیہ سرکار موادیہ سرکار اگلے لفظات اگلے لفظات کارمو لکے اللہ سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی